ہلو فرینڈ اسلام علیکم ہم لوگ بات کریں گے یو اے یا کسی بھی گلپ کنٹری سے کس طریقے سے آپ شنجن ویزا اپلائے کر سکتے ہیں اور اس سے کون سی ٹریڈ ہیں ایسی کون سی آپ کی جاب پوزیشن ہے جس کی بیس پر آپ لوگ ویزا اپلائے کر سکتے ہو تو اس ویڈیو میں ہم لوگ اسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے ان تمام دوستوں سے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں چاہا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کر دیجئے اس کو فالو کیجئے تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور بات کرتے ہیں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیا ہمارا ٹریڈ یہ ہے کیا ہم لوگ الیجیبل ہیں شنجن ویزا اپلائے کرنے کے لیے یا نہیں تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ ٹرک ڈرائیور ہو اگر آپ ہیلپر ہو اگر آپ الیکٹریشن ہو اگر آپ کوک ہو اس چیز سے کوئی بھی جو ہے فرق نہیں پڑتا ہر بندے کا یہ رائٹ ہے ہر بندہ جو ہے وہ کسی بھی گنڈری کا ویزا اپلائے کر سکتا ہے اور ملتے ہیں ویزے یہ نہیں ہے کہ ٹریڈ آپ کا کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے تو اس کی بیس پہ آپ کو ویزا ملے گا نہیں ملے گا بہت سارے لوگ بولتے ہیں اگر آپ کی سیلری تین ہزار پانچ سو سے اوپر ہوگی اسی صورت میں آپ کو ویزا ملے گا تو یہ بالکل غلط ہے پریکٹیکلی میں نے بہت سارے ویزے اپلائے کی ہیں بہت سارے لوگوں کے جن کی سیلری تین ہزار سے کم بھی تھی ان کو بھی ویزے ملے ہیں ان کو بھی ویزے اشوئے ہیں حالانکہ ان کے ٹریڈ چھوٹے تھے کوئی ڈرائیور تھا کوئی لائٹ ڈرائیور تھا کوئی ہیوی ڈرائیور تھا ان کو بھی ویزے ملے ہیں کوکس کو ویزے ملے ہیں ہیلپرز وغیرہ کے پاسپورٹ پر بھی ویزے ملے ہیں جو آرڈنری لیبر ہے اس کی پاسپورٹ پر بھی ویزے ملے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایمبیسیز ویزے دیتی ہے اگر آپ کا کیس سٹرونگ ہوگا آپ کا کیس پراپرلی بناوا ہوگا آپ کی فائل پراپر بنی ہوگی جو ریکوائرمنٹ سے وہ پوری ہوں گی پراپرلی تو آپ کو ویزے ضرور ملے گا تو اگر آپ یو ای میں ہیں یا کسی بھی گلپ کنٹری میں تو آپ ویزے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کسی بھی شینجن کنٹری کے لیے آپ جب اپلائے کرتے ہو سب سے پہلے ہوئی ہے آپ کا پاسپورٹ ویلیڈ ہونا چاہیے چھے منس کے لیے اس کے بعد جو آپ کا یو ای کا ویزہ ہے یا جس گلپ کنٹری میں آپ رہتے ہو اس کا جو ویزہ ہے وہ کم اس کم آپ کا تین مہینے کے لیے ویلیڈ ہو تین مہینے سے زیادہ ہی ہوگا ویلیڈ تو وہ زیادہ آپ کے لیے پلس پوائنٹ رہے گا آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے جیسے ایمریٹس آئی ڈیو اگرہ ہے یو ای میں وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک نو سی لیٹر ہونا چاہیے آپ کی کمپنی سے آپ کی کمپنی سے جو آپ نے نو سی لیٹر بنوانا ہے اس کے اندر مینشن ہونا چاہیے آپ کا نام آپ کا پاسپورٹ نمبر آپ کی نیشنلٹی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو پوزیشن ہے جو آپ کی جاب ہے وہاں پہ وہ مینشن ہونی چاہیے ڈیٹ آف جوائننگ آپ کی جو ہے وہ مینشن ہونی چاہیے اس کے لیٹر کے اندر اس کے بعد زیادت سیلئی ہے اس کے اندر یقین اندر مثل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ضائائِ اللہ حالہ کو لرمہ آپ کی Okay ambling to landscape ایک drin depends قرآنز میں آپ کی طرف نہا neighborhood اس کے بعد اس کے بعد اندر ہی آپ نے men sur Transksion خãosتماعہ کے sweetheart سپس میں اس اپنے کو کوئی اتراز لیں ملک کرنے کے بعد اب اندر کو شد بے Brand Statement آپ نے لگا دینا ہے آپ کی سیلری پر لی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آنی چاہیے اور اسی بینک اکاؤنٹ کے اندر اگر وہ آپ کا صرف سیلری اکاؤنٹ ہے تو اس کا بینک اسٹیٹمنٹ لگا ہے اس کے ساتھ آپ کا ایک الگ اکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے جس میں آپ سیونگ کرتے ہو اپنا پیسہ سیب کرتے ہو اس کا بھی آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ لگا دینا اگر آپ کے پاس ایک ہی اکاؤنٹ ہے جس میں آپ کی سیلری بھی آتی ہے اور سیونیس بھی آپ کی اسی کے اندر ہے پیسہ آپ کا اسی اکاؤنٹ میں ہے تو خالی اسی کا ہی آپ جو ہے وہ اپنا بینک اسٹیٹمنٹ لگائیں بینک اسٹیٹمنٹ پراپر ہونا چاہیے منٹین ہونا چاہیے اس کے اوپر پراپر بینک کے سٹیمپس ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آن لائن بینک اسٹیٹمنٹ نکال کے وہ لگا دو تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا تو زیادہ تر جو ایمبیسیز ہیں ان کی ریکائرمنٹ ہوتی ہے چھے منس کا بینک اسٹیٹمنٹ چھے منس کا بینک اسٹیٹمنٹ آپ نے لگانا ہے کچھ ایمبیسیز ہیں جو تری منس کا ریکائر کرتی ہیں لیکن آپ چھے منس کا لگائیں وہ زیادہ بیٹر رہتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک انشورنس ہونی چاہیے انشورنس ٹرول انشورنس آپ نے کروا لینا ہے ٹرول ہیلتھ انشورنس بولا جاتا ہے اور انہی کمپنیز سے کروانی ہے جو کمپنیز اپرووڈ ہیں ایمبیسیز سیش انجین کے لیے ٹھیک ہے ان سے آپ نے وہ ٹرول انشورنس کروا لینا ہے ہوتل بوکنگ آپ نے کروا لینا ہے جتنے دن کے لیے آپ جا رہے ہو اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ ائر ریزرویشن ہونی چاہیے ائر لائن کا جو آپ بوکنگ ہے وہ اس کی ریزرویشن آپ نے کروا لینا ہے لیکن وہ ریزرویشن ہونی چاہیے اس کے لئے ضرور نہیں ہے کہ آپ ٹکٹ پرچیس کریں ہوتل کے لئے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ وہ بھی آپ کو ایسی ہوتل بوکنگ کروا ہے جس کے لئے آپ نے ایڈوانس میں پیمنٹ نہیں کرنی ہے جو کینسل ہو جاتی ہو جس میں کینسلیشن کا آپشن ہو وہی آپ ہوتل بوکنگ کروا ہے ٹھیک ہے لیکن ہوتل بوکنگ آپ کی پرپر رہنی چاہیے جب تک آپ کا کیس چلتا ہے اور آپ کی ریزرویشن بھی پروپر ہونی چاہیے جینئن ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایڈٹ کر کے لگا دو ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ نے لگانی ہے آپ نے کور لیٹر لکھ لینا ہے اگر آپ چاہو تو اس کے علاوہ ایک ٹریول پلان آپ بنا کے وہ بھی لگا سکتے ہو کہ کہاں کان آپ جاؤ گے کن کن ایرگیاز میں آپ جاؤ گے آپ کا پرپس کیا ہے وہ آپ نے کور لیٹر میں منشن کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ایڈٹری چیزیں ہیں یہ ساری لگا دیں اگر آپ کوئی کونٹرک کیا ہوئے آپ نے یوے ای کے اندر ہے آپ نے کوئی اپارٹمنٹ بغیرہ لیا ہوئے رینڈ پر اس کا ایگریمنٹ ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی گھاڑی بغیرہ ہے اس کے ڈاکومنٹس آپ لگا سکتے ہیں ملکیا بغیرہ آپ کا ڈرائیونگ لیسنز ہے وہ لگا سکتے ہیں یہ اپشنل ڈاکومنٹس ہیں اس سے آپ کا تھوڑا کا کیس سٹرونگ ہوتا ہے ضروری نہیں ہے یہ آپ لگائیں لیکن آپ چاہیں تو یہ سارے ڈاکومنٹس آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے ڈاکومنٹس آپ لگائیں آپ پراپر اپنا کیس بنا کے جو وہ سبمٹ کریں تو آپ کا ویزا لگنے کے چانسز ہوتے ہیں فوٹوگراف چاہیے ہوتے ہیں فوٹوگراف کے ایک اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے فوٹوگراف چاہیے ہوتے ہیں جس میں آپ کا جو فیس کا ایریہ ہے وہ ایٹی پرسنٹ سیونٹی ایٹی پرسنٹ آپ کا کور ہونا چاہیے اس فوٹوگراف میں زیادہ تر مطلب وہ آپ کا فیس کا ایریہ اس فوٹوگراف میں آنا چاہیے وہ اسپیسیفیکیشن آپ گوگل پر سرچ کریں کہ آپ کو مل جائے گی اس کا سیمپل وغیرہ بھی مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں میڈیٹری ہیں وہ آپ نے لگانی ہے فارم وغیرہ آپ نے فل کر لینے فارم جو ہے آپ کو ایمبیسیز کی ویب سائٹ سے مل جاتے ہیں اگر آپ یو ای سے اپلائے کرتے ہو تو یو ای میں وی ای فیس کے طرح جو ہے وہ کیس سبمنٹ ہوتے ہیں شینجن ویزاز کے لیے اور وی ای فیس کے آفیسز آپ کو دبائی میں اور ابودہبی میں ملیں گے ٹھیک ہے وی ای فیس کے طرح آپ کا کیس سبمنٹ ہوگا وہیں پہ آپ نے جا کے جو ہے وہ اپنا کیس سبمنٹ کرنا ہے جو ایمبیسیز کی فیس ہے وہ آپ نے پہ کرنی ہے اس کے علاوہ جو وی ای فیس کے چارجز ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے پہ کرنے کہ ان لوگوں کو بھی ویزے مل جاتے ہیں جن کی چھوٹی موڑی جابز ہوتی ہیں ان لوگوں کے بھی ویزے مل جاتے ہیں جن کی سیلیری کم ہے لیکن ان کے پاس پیسہ ہے بینک اکاؤنٹ مینٹین ہے اور کافی سال سے وہ جاب کر رہے ہیں پراپر جاب ہے ان کے پاس تو ان کو ویزے ملنے کا جو ہے چانس رہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو ویزا نہیں ملے گا صرف بڑے لوگوں کو یہ ویزا ملے گا یورپ کا حالانکہ زیادہ تر جو لوگ جاتے ہیں یورپ بغیرہ وہ چھوٹی کٹیگری سے ہی جاتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہو تو زیادہ قوائنٹیڈی انہی کی ہوتی ہے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے لوگ کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ